ایک کتاب ہے اس کتاب کو آج سے کوئی دھائی تین سو سال پہلے لکھا گیا اس کتاب کا نام ہے مساق النبیین اس کا اردو ترجمہ مدارج النبوت کے نام سے جو ہے وہ یہاں پر انڈو پاکستان میں چھپا تو جب وہ انیس سو سولہ میں چھپا اس کا پہلا دوسرا ایڈیشن بلکہ تیسرا ایڈیشن تک وہ دو جلدوں پہ مشتمل تھی اس میں مساق النبیین یعنی اس میں وہ تمام تر انبیاء اور تمام تر ڈگنٹیرز آف تر ریلیجن جو دنیا میں گزرے ہیں انہوں نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام مہدی علیہ السلام اور انڈ آف ٹائم کے بارے میں جو جو باتیں کی ہیں وہ اس میں ذکر ہے ہوا کیا کہ آج تک اس کتاب کی کچھ چالیس سے زیادہ ایڈیشن فورٹی سکس فورٹی فائی ایڈیشن چھپ چکے ہیں پہلے تین ایڈیشن میں جو چیزیں ہیں اس کو منپلیٹ کیا گیا کچھ چیزیں بدلی گئیں پہلے وہ دو جلدوں میں تھی پھر اس کو تین جلدوں میں کیا گیا ٹھیک ہے آج وہ ایک سنگل جلد میں بھی مل جاتی ہے پنتالیس چھیالیس اس میں بہت ساری چیزیں نکال دی گئی ہیں کرسچینٹی کی بھی نکال دی گئی ہیں ہندویزم کی بھی نکال دی گئی ہیں کیونکہ جب ان کو پتہ لگا ہندویزم کو پتہ لگا کہ اس میں تو ایسی چیزیں ہیں جو رسالت ہم آپ کے بارے میں بات کر رہی ہیں اب آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں چھوٹی سی بات کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں اس کے اوپر میں نے یہ واقعہ سنا سب سے پہلے اپنی زندگی میں پندت بریج مون بھوشن پہلے واقعہ میں نے ان سے سنا پھر میں نے مدارج نبوت بعد میں مجھے وہ ملی میرے پاس اس کا کوئی چوتھا ایڈیشن پڑھا ہو میری لائبری میں اس میں یہ واقعہ موجود ہے جب رام جی دنیا سے جانے لگے نا تو انہوں نے اپنے جتنے بتیجے تھے لوگ تھے ان کو بلا لیا انہوں نے کہا میں تمہیں کچھ ایسی کمانڈمنٹس دے جاتا ہوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد اگر تم ان کے اوپر عمل کروگے تو تم گمراہ نہیں ہوگے تو اس میں جو ایک جو ہے وہ واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک کمانڈمنٹ ہے آپ نے فرمایا اپنے لوگوں کو کہ سنو میرے بعد چار یوگ ہوں گے یوگ is of a millennium میں کوٹ ان کوٹ وہ واقعہ بیان کروں اس میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کروں گا تھوڑی بہت اگر ایکسپلینیشن کے کل حفظ بول دوں تو وہ علیدہ ہے لیکن کوٹ ان کوٹ وہی جو وہاں لکھا ہوا ہے میں ساکن نبیین میں مدارج نبوت میں پہلی جیلد میں یا جو میں نے سنا تھا صحیح ہوگا ٹھیک ہے میں نے دونوں روایتیں اس لئے بیان کر دی ہیں کہ ان دونوں سے میں نے سنی تھی چوتھا یوگ سات یوگ ہوگا یوگ is of a millennium 1000 years اور چوتھا یوگ سات یوگ millennium of the truth سات سچ کو کہتے truth and millennium سات یوگ ہوگا سات یوگ میں ایک دیوتا پرکٹ ہوگا جو دیوتی دیو ہوگا وہ دنیا کے سب سے بڑے میں پھر کہہ رہا ہوں کوٹ ان کوٹ دنیا کے سب سے بڑے کالے پتھر کے مندر کے پاس خجوروں والی زمین میں ظاہر ہوگا اس کو کر لیں ریزونیٹ کرتے جائے گا اس کا نام مہا دیو مہا مد ہوگا مہا دیو مہا مد محمد اور مہا مد کا آپ خود ریزونیٹ کر لیجئے گا میں اس کو حقیق میں نے جو پڑا جو مجھے سمجھ آتی ہے میرے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے لیکن جو مجھے سمجھ آتی ہے جو میرے اندر کی چیزیں مجھے بتاتی ہیں جو آپ نے پرسیب کیا مہا دیو محمد دیوتی دیو ہوگا دیوتاؤں کا دیوتا یعنی جس کو وہ تمام دیوتا اپنا دیوتا مانیں گے دنیا کے سب سے بڑے کالے پتھر کے مندر کے پاس وہ دیوتا مہا دیو محمد ظاہر ہوں گے خجوروں والی زمین میں ظاہر ہوں گے ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان کا ایک پریتم ان کا ایک محبت کرنے والا دنیا کے سب سے بڑے کالے پتھر کی مندر کی دیوار میں موجزہ کر کے ظاہر ہوگا اس کا نام اوم مورتی ہوگا اوم مورتی وجہ اللہ ٹھیک ہے وہ نر سنگھ ہوگا ایلفا میل لائن نر سنگھ وہ نر سنگھ ہوگا اصد اللہ ٹھیک ہے وہ دنیا میں جب آئیں گے تو ان کا بیعہ مہا دیو کی ایک دیوی درگا سے ہوگا جو کہ شیر پہ سوار ہوگی اور اس دیوی کے دو شیروں میں سے ایک شیر پانی کے گھاٹ پہ پیاسہ مارا جائے گا ایز ایٹ اس لکھا ہوا مدارج و نبوت میں آج وہ چپٹر پرانے بکس میں تو موجود ہے فورٹی فیفت فورٹی سکس میں نہیں ہے ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ یار یہ تو نفرتیں کام ہوں موسیقی